دوستو موبائل ساوٹھر سیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آرانے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دوستو اگر آپ نے بھی اپنا موبائل فون خود آن لائن یا کورڈ ڈائل کر کے ریجسٹر کرنے کی کوشش کی لیکن موبائل فون ریجسٹر نہیں ہو رہا تو اس ویڈیو میں ہم اسی بھی بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو جب بہت سے دوستو نے پوچھا کہ جب ہم اپنا آئی ڈی آمنے کریئر کر لیے لیکن جب ہم سب کچھ فیل کر کے اس کے بعد لوگن کرتے ہیں اور اپنا آئی می آئی اینٹر کرتے ہیں تو لکھا ہوا جاتا ہے کہ یہ آئی می آئی پہلے سسٹم میں موجود ہے تو اس آئی می آئی کو کس طرح آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی جو آئی ڈی میں نے کریئیٹ کی اس کو لوگن کرتا ہوں آئی ڈی کو لوگن کر کے مای اپلیکیشن میں جائیں گے یہاں پر وہ آئی می آئی ایڈ ہوگا جو آپ نے پہلے انٹر کر دیا تو اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے اب اس پاسپورٹ پہ انٹر کر دیا ہے جو پاسپورٹ جو اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ فری ریجسٹر ہو سکے آپ نے غلطی سے اپنا پاسپورٹ کر دیا یا آپ نے پاسپورٹ انٹر نہیں کیا ویسے یہ آئی ڈی بنا دی تو یہاں سے میں نے آئی می آئی ڈیلیٹ کر دیا ہے اب یہ آئی می آئی دوسری آئی ڈی میں ایڈ ہو سکے گا اگر آپ یہاں سے یہ آئی می آئی ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لئے مسئل ہوگا دوسری آئی ڈی میں آپ اس کو دوسرے پاسپورٹ پہ بھی فری نہیں کر سکتے اب آئی می آئی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب اس آئی می آئی کو کسی اور پاسپورٹ پہ میں ریجسٹر کروا سکتا ہوں اور اس پاسپورٹ پہ ریجسٹر ہوگا جو بندہ باہر سے آیا ہو اس کے ابھی ساٹھ دن پاکستان میں پورے نہیں ہوئے اس پاسپورٹ پہ ریجسٹر ہو سکتا ہے سکتے ہیں ایک سال کے اندر ایک موبائل فون فری ریجسٹر ہو جاتا ہے تو دوسرا مسئلہ جو بہت سے لوگوں کے پاس آ رہا ہے جب وہ آئی ڈی کری ایٹ کرتے ہیں تو لکھ ہوا جاتا ہے کہ آپ کی شناختی کارڈ پہلے اس سسٹم میں موجود ہے کوئی اور شناختی کارڈ لگائے گا اگر آپ نے آئی ڈی بنائی ہے اور آپ کو بھول گئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے کیسے چک کریں گے کہ امکیس آئی ڈی میں آپ کا یہ جو شناختی کارڈ نمبر موجود ہے آپ کو آئی ڈی بھی یاد نہیں ہے تو وہ فرگیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ وہ کس طرح اس کا پاسورڈ ریسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پی ٹی اے کی ویب سائٹ اوپن کریں گے آپ اور آپ کو یہاں اگر وہ جی میل کا اکاؤنٹ یاد ہے لیکن پاسورڈ یاد نہیں ہے تو آپ وہ جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا وہ پاسورڈ ریسٹ کر سکتے ہیں فرگیٹ کر سکتے ہیں میں فرگیٹ پاسورڈ پہ کلک کرتا ہوں وہ یہاں پر اپنا ای میل یاد جو مجھے یاد ہے میں انٹر کر کے ریسٹ پاسورڈ پہ کلک کروں گا تو وہ کہے گا کہ آپ کو ایک لنک جو ہے وہ جی میل آئی ڈی میں محصول ہو چکا ہے وہاں پر اس لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا نیا پاسورڈ کری ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو نیا پاسورڈ بھی کریئٹ ہو گیا اور آپ کو ایمیل اکاؤنٹ بھی یاد ہے اور اس کے ذریعہ آپ لوگن کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا جیمیل اکاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے تو آپ لوگن بھائی موبائل نمبر کریں گے اور یہاں پر نیچے لکھ ہوا گیا موبائل نمبر اور پاسورڈ آپ اپنا موبائل نمبر لکھے اور نیچے پاسورڈ لکھے لوگن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایمیل اکاؤنٹ یاد نہیں ہے اور اگر آپ کو پاسورڈ بھی یاد نہیں ہے آپ پاسورٹ بھی بول چکے ہیں ایمیل ایکاؤنٹ بھی بول چکے ہیں تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے دوستو لگن بائی موبائل نمبر پہ کلک کر کے آپ نے فورگیٹ پاسورٹ کرنا ہے یہ نیچے فورگیٹ پاسورٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں فورگیٹ پاسورٹ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اپنے شناختی کار نمبر یاد ہے شناختی کار نمبر آلریڈی آ رہا ہے کہ اس سسٹم میں موجود ہے شناختی کار نمبر آپ کے پاس اپنا موجود ہے تو آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کس آدمی نے آپ کے شناختی کار ڈیٹ کی ہے اس کا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اگر آپ کے یہ اپنا نمبر ہے تو آپ کو ایک میسج مصول ہوگا اس میں آپ کو لنک مصول ہوگا جس کو اوپن کر کے آپ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ ریسیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی دیکھتے ہیں میسج آ گیا ہے موبائل فون پہ میں اس کو آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں سے میں نے میسج کو اوپن کیا یہ لنک مجھے آ گیا ہے اب میں نے اس لنک کو اوپن کیا تو یہاں پر میں نے لنک اوپن کیا یہاں پر میں اب نیا پاسورٹ دو دفعہ ایک جس سینٹر کر کے کریئٹ کر سکتا ہوں ابھی پاسورٹ بھی میرے پاس موجود ہے اور موبائل نمبر بھی مجھے پتہ چل گیا ہے کون سا ہے تو آپ اس موبائل نمبر کے ذریعے میں لوگن کر سکتا ہوں لوگن والی جگہ کلک کروں گا لوگن بھائی موبائل نمبر کریں گے تو نیچے پاسورٹ یا انٹر کریں گے جو نئے کریئٹ کیا ہے تو ہو جائے گا اس کے بعد اب اگر ہم آئی ڈی کریئٹ کرتے ہیں تو یہ لکھ ہوا جاتے کہ آپ کا پاسورٹ پہلے سے کسی نے استعمال کیا ہے یا اس پاسورٹ پہ پہلے سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے دوستو اگر آپ کا پاسورٹ پہلے سے یوز ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی پتہ کروا سکتے ہیں کہ کس نے آپ کے موبائل آپ کے پاسورٹ پہ موبائل ریجسٹر کروایا تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ پی ٹی آفیس بھی جا سکتے ہیں نہیں تو آپ یہ ایک طریقہ پہلے کر لیں اس کے ذریعے آپ کو کافی آئی ڈی بنائی بھول گئے تو وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا لوگن بھائی موبائل نمبر کریں گے یہاں پہ اور فرگیٹ پاسورٹ پہ کلک کر کہ پہلے شناختی کار نمبر کیا ایک تھا پھر پاسورٹ نمبر پہ کلک کر کہ یہاں پر اپنا پاسورٹ نمبر انٹر کریں گے اور اسیٹ پاسورٹ کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر ایک موبائل نمبر لکھ ہوا مل جائے گا کہ اس نمبر پہ لنک چلا گیا ہے جس نے آپ کے پاسورٹ پہ آئی ڈی کری ایٹ کی اگر یہ آپ کا اپنا ہی نمبر ہے آپ نے آئی ڈی کری ایٹ کی تھی تو آپ کو لنک مصول ہو جائے گا اسی طرح آپ پاسورٹ نیا لگا کے اس کے پھر آپ لوگن کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے